اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں پھر کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین ایک صاحب نے مجھ سے یہ دریافت کیا کہ دس بیوی کی کہانی نامی کتاب کا پڑھنا اور اسی طرح سولت سیدوں کی کہانی نامی کتاب کا پڑھنا اور ان کے نام کا روزہ رکھنا شرعن یہ جائز ہے یا نہیں تو ناظرین اس بارے میں ارز یہ ہے کہ دس بیویوں کی کہانی جو آج کل پڑھی جاتی ہے خاص کر عورتیں پڑھتی ہیں اس کتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو پڑھنے اور پڑھوانے سے گریز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اس کی جگہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے کہ قرآن کریم کی جہاں پہ تلاوت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے رہی بات سولہ سیدوں کی کہانی نامی کتاب کے پڑھنے اور ان کے نام سے روزہ رکھنے کی تو ناظرین اس بارے میں ارز یہ ہے کہ سولہ سیدوں کی کہانی نامی جو کتاب ہے اس میں بھی منگڑھت واقعات اور بے سروپا باتیں بے اصل باتیں بھری پڑی ہیں اس لئے اس کتاب کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے خواہ دس بیوی کی کہانی نامی کتاب ہو یا سولہ سیدوں کی کہانی نامی کتاب ہو ان دونوں کتاب کے پڑھنے کی منت مانگنا یہ سراسر جہالت ہے اس طرح کی منت ہرگز نہیں ماننا چاہیے اور بعض صورتوں میں تو کفری مانا بھی پایا جاتا جیسے سولہ سیدوں کی نماز سولہ سیدوں کی روزہ کیونکہ نماز اور روزہ یہ ایسی عبادتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے اس لئے مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہے کہ اس طرح کی کتاب کو نہ پڑھیں نہ اس طرح کی منت مانگیں اور نہ ہی اس طرح سولہ سیدوں کے نام روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کی منت مانگیں ہاں قرآن عظیم کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں تسبیح و تحلیل کریں ذکر و اذکار کریں نفلی نمازیں نفلی روزیں زیادہ زیادہ سب رکھ سکتے ہیں اور بزرگوں کے نام سے اسالے ثواب بھی کر سکتے ہیں